نرسنگ پور جلہ مکھیلے کے سرس ہوتیل میں رویوار کو راشتری ہے کسان مزدور مہا سنگ کے پد ادھکاریوں نے ایک پریس وارتہ آجت کی جس میں انہوں نے بتایا کہ نرسنگ پور میں کسانوں کی مانگو اور سمسیاؤں کو لے کر ایک اکٹوبر کو ٹریکٹر مارچ نکالا جائے گا اور ٹریکٹر مارچ کی چیتابنی مہا سنگ کے دوارہ جلہ پرشاسن کو دے دی گئی ہے اس دوران پریس وارتہ میں گنہ بجلی بل مونگ کا پیسہ اور ان کسانوں کی جولند سمسیاؤں پر بات کی گئی نرسنگ پور سے چندری شکر مالویک ریپورٹ سانگتک ریلی سانگتک دھرنا سانگتک پردرسن ہم لوگ کر چکی ہیں لیکن اس کے بابجود بھی یہاں ساسن اور پرساسن گمبیرتہ سے ان چیزوں کو نہیں لے رہا ہے تو اب جلے کا کسان بیوس ہوگا اور دکھی ہوگا اب ایک بڑا اندولہ نرسنگ پور جلے میں کرنے جا رہا ہے اگر ایک سپتائی میں ان سمسیاؤں کا نیرہ کنساسن پرساسن نہیں کرتا ہے تو آج یہ گوشنا کی گئی ہے کہ ایک اپکتمبر کو بسالی تکرماش نرسنگ پور جلہ مکھیالے پر کیا جائے گا ساتھ ہی انچھت کالین دھنیا پردرسن کیا جائے گا جب تک کسانوں کی مانور سمسیاؤں کا نیرہ کنج نہیں ہوگا تب تک نرسنگ پور جلہ مکھیالے سے کسان اپنی گھر باپسی نہیں لے گا پیلی جید بڑھگوہاں سوگربل میں جو گھنیا کسانوں کا وقایا پیمنٹ ہے اس کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک کیا پہل ہو پائیے پرساسن سے آپ کے دیکھیں آپ کو جیسے کی پورو سے ہی بتا ہے کہ ہمارے سنگٹان دوانا کچھ سترہ کسانوں کو پروت سائد کر کے ان کو منوول بڑھا کر ایف آئی آر کرانے کا کام پور میں کیا گیا اسی کا پرواہ دا گیا اس پہ ایف آئی آر ہوئی اس کے اپنان تارواہی کے دوران اسے گرفتار کیا گیا اور جیل بھی دباؤں میں ڈالا گیا اور جیل ڈالنے کے بعد وہ جمانت پہ ابھی واپس کی تو اس نے سمنوے بنایا ہے پیشی رات جی سے بات ہوئی تھی کلیکٹر میڈم سے بھی ان نے بات کی ہے جو مل مالک ہے پر اس نے آسواس کیا کہ ہم تیس طائق پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور کہیں وہ پیمنٹ کرتا ہے تو یہ بہت بہترین ہے یہ سنگٹان کی بڑی چیت ہوگی مگر شاید پورو سے اس کا ریکارڈ ایسا رہا ہے کہ کئی بار بات اقلاقی ہے تو ابھی بشواس کر پانا تھوڑا چاہتے ہیں مگر ہم لوگوں لگاتار کانونی پیپنیاں کو فولو